نعرہ حیدری بابا زبران شرمات اپنی اپنی دعاوں کی قبولیت کے لیے بابا زبران شرمات خاندہ نے زہرہ کی حسانہ کو تصمیل کرتے ہوئے بابا زبران شرمات خالقِ قائلان صدقہ شرمات کی توفیق اطافر بائے میرے بھائیوں کی میند کو حب تک کامش پروفیسر اطافر حسین صالی اور ان کے خانواتے کی جس میں بابا زیادہ تفردن نقوی صاحب سرکار اطافر حسین صحبی اور شمسی براد رام جتے بھی زیادہ حسین صاحبان اس حصت والے دربار میں محمد صدقی شارعی حاجہ کو قبول فرمائے اتنی محبت سے سروار پڑھیں کہ چونہ آپ خیرات عطا فرما دیں دعا سوال عبال الرحمن ابان علیہ السلام بسم اللہ تعالی الرحمن بلجی اطافر حسین صحبی Orsini اللہ تعالی رحم اللہ تعالی Cindy ایمین سیدین شہیدین کے وسیلے سے میرے مولا آرم صاحب ہم صاحب کی جو بیشارہ یہ حاجات ہے پوری فرما بانیاں مجلس کی جو بیشارہ یہ حاجات ہے مولا قبول فرما اس آج کی بجلس کی احتمال جل بھائیوں نے اپنی ساسوں قبیل حصہ اللہ خالق کائنات قبول فرما عدیم بھائی اور پروفیسر صاحب کی جو بیشارہ یہ حاجات ہے مولا قبول فرما اتنی محبت سے صلوات پڑے چودہ خیالات عطا فرما اللہ اللہ صلیح محمد رہا ولانت اللہ دا ہم مباد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحسین وحنا من الحسین صلوات چار سکرین جو ابھی بھی خرد کو پیسوس کر رہے ہیں یہ نوکری کی جگہ ہے ہر بندہ نے حسی کی نوکری کر رہا ہے مجھے بھی بیس پچیس منٹ کا حکم ہے جو اس عزت والے دربار میں آگ کے خالی سانس لیتا ہے چودہ خیالات عطا عشق سرور میں گوہر روح دیئے جاتے ہیں چار سکروں سے پھر میں نے ایک حدیث امام حسین کے تین صحابہ با وفا کا تذکرہ اور دو جبل مزاید پوریتماسے پہ عشق سرور میں گوہر روح دیئے جاتے ہیں وہ بھی توفے کچھ انگوک دیئے جاتے ہیں ہاتھ ماتل کے لیے کمر میں آزاد رہیں اسی لیے بندے کفر کول دیئے جاتے ہیں کیونکہ امام حسین کے پاک نانا کا فرمان ہے حسین امینی کمر حسین پہ بلکھا ہے دربت حسین پہ بلکھا ہے مرکد حسین پہ بلکھا ہے مرکد حسین پہ بلکھا ہے جتنے میرے علم کے قد ہے میں نے اس حساب سے جملے بدل بدل کے پروفیسر صاحب کہا ہے کبر ان کی ہوتی ہے چوپٹی میں مٹی ہو جائے جو خاک نے شفاہ بنایا اسے حسین کہتے ہیں کبر ہمارے جیسوں کی ہوتی ہے جو خاک کو شفاہ بنایا اسے حسین کہتے ہیں کتاب کا نام ہے مولاک ایک صحافی ہے اگر اکیتہ رکھنا ہے تو آس کو والا رکھو ورنہ بہت سارے لوگ نبی کے زمانے میں بھی پاس بیٹھتے تھے مگر شمسی صاحب ملتا کچھ نہیں تھا اکیتہ اچھا ہو تو قیلات ملتی ہے ورنہ بندے چہرے دیکھ دیکھ کے چلے جاتے ہیں صحافی کا نام ہے امام حسین کا قاسم ہے نام ہے کہہ سبن مسرہ سیادی جنابہ کیا چل رہے ہیں مقام کسی آفیہ جنہے بندے آج جبی علی ملی اللہ کچھ کچھ کے بڑھ دے رہتا ہے میں بڑھتا ہوں مجھے کسی کی نمیداری نہیں میرے اقیقت ہے کہ علی مولوی سے نہیں مولوہ سے دے رہا جائے جب اللہ سے مولوی علی لیتا ہے نبو جانے یا نہیں جانے میں ہوں سادات کا رکھا ہورڈ آکر میں ہر اس سید کی چوتی پہ سر رکھے سجدہ کرنے کو تیار ہو جو علی کو اببا مانتا ہے جو علی سے دور ہو سید ہو بابا جی ماخی جنابہ کیس تو فکڑا حسین بن ممیر میں بھوڑا رہت کرے میرے جتھے دل کرے گا پروفیسر میں ناری لوگا جنابہ کیس تو فکڑا حسین بن ممیر جیسے فکڑا ہے تو ابن زیادہ کے پاس ابن اللہ شہید کو سننکمی کارے کا وہ فرماتے ہیں وہ ابن زیاد علی ابن زیادہ ہے جو علی سے دشمنی کریں وہ زیادہ ماپوں کا بچہ ہوتا ہے اس علیہ سے ابن زیادہ ابن زیادہ کہا کرو جیسے ہی حسین بن ممیر نے جنابے کیس کو پکڑ گئے ابن زیادہ کے پاس پڑی جا اب جنابے کیس کو قیند کیا ہوا ہے رسیوں میں جکڑا ہوا جیسے کیس وہاں پہ پہنچا رہا اس نے کہا کیس تجھری اگر زندگی چاہیت ہو جن کو تُو مانتا ہے وہاں پہ شخصی طب سے ان پہ بیزاری کر دے جنابے کیس نے کہا پھر تُو چھوڑ دے گا اس نے کہا ہاں اب میں نے دیکھنا ہے کہ کس کس کا عقیتہ کیس والا ہے کس کس کا کون سا والا ہے میں نے تو ایسے ہی پڑھنا ہے جب کہانا کیس اس نے کہا کیس اگر تُو بیزاری کر دے گا پھر وہ تجھے چھوڑ دوں گا جنابے کیس کہتی اچھا اس نے کہا ہاں پہ سر پہ چاہ جا اس نے پہلا قدب رکھا سو روچوا کیس پہ جاری کر لے جا رہا ہے دوسرا قدب رکھا کیس پہ جاری کر لے جا رہا ہے دیسنا قدب رکھا وہاں چندے کفیر لگا لوگ اٹھے ہوگے اب کیس پہ لے کیا کرتا ہے یا حسین پہ پہ بیزاری کرے گا یا اللہ جانے کیا کرے گا یا کرنے خوبکشی کرے گا دیبی بھائی جویں جیسے ہی کہس نے قصر پہ پاہ رکھا اس وقت لوگ دیکھ رہے تھے کہس نے کہا یا یا اللہ اے لوگوں میری بات سنو سو 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 اسے کہتے ہیں دلوں پہ سبوت داری ہونا حسین جنروں میں دھڑکتا ہوں نا تو اپنی دھڑکن سے پتا چلتا ہے کہ حسین کہا رکھتا ہے جیس کیسے سے کیس نے کہا تھا یا جو حباس لوگ اپنی بات سو اب اس نے کہا تھا حسین پہ بیزاری کرنی ہے حسین سے دور ہونا ہے اب کیس نے اس سے پوچھا تھا کہ میں بیزاری کروں گا تو زندگی ملے گی امار ملے گی تو چھوٹے گا اس نے کہا ایسے ہی ہے کیسے جیسے ہی تصد پہ چھنا لوگوں کے دیکھ رہے تھے کیسے کہتا وہ حسین سے بنیلی کالپ درود کمالے میں تھا وہ کالپی درود کے لائے میں تھا وہ شد درود تاہرہ ہے اور جو میزاری کے لیے کہہ رہا ہے یہ کالپی لانتی بھائیے آنکھ کیا ہے؟ تجھوی میں والا کو الافزوں سے نہیں خون سے ملزا جائے علی مجھلے کے لیے شیرے لیں یا علی مدد کہہ کے دیکھ لیے کروں گا ہاں کہاں علی بستا جائے کیونکہ علی کو لے لے کے لیے مشکال شریف کی جیسے نمبر دو ہے شفہ نمبر تین سو پیل سٹھ ہے اللہ کے نبی کا فرمان ہے علی کو ماننے کے لیے سیئے ضرور دعا دیجئے گا علی کو ماننے کے لیے دو چیزوں کا ہونہ ضروری ہے ماں کا لیک ہونا باپ کا ایک ہونا ماں کا لیک ہونا باپ کا لیک ہونا اور ربط میری پششتے ہیں جب کیسے نے کہا وہ طرود والے ہیں یہ مانتی ہے جب اپنے سیاد نے کہا تُو نے مجھ میں بیزار کی ہے آپ میں تجھے نہیں چھوڑے گا اس وقت کیسے کہتا ہے اور کبھی نہ جس کے لیے تُو نے مجھے کہا ہے اس نے پہلے کہا تھا ہمارے ہمتار وہ ہے یہ جہان بھی انکہ ہے وہ جہان بھی انکہ ہے روزہ کس کے لیے حج کس کے لیے زکاة کس کے لیے خمس کس کے لیے ماتر کس کے لیے جنات کے لیے سارے کہا روڑ دل کلو جنت واسطے مجلس کرو جنت واسطے ٹیٹ سائمان لو جنت واسطے یعنی سارے انتظام انسرام کرو جنت کے لیے تو پھر اس جنت کے مالے کا پتہ پوچھنا ہے تو رسول سے پوچھو اگر رسول کہے مسلم مباری کہے لبی کا فرمان ہو آل حسین میں نہیں آنا من آل حسین کے بعد اگر رسول کہے آل حسین سیدہ اہل شباب جنت یہ جنت کے سردار ہے مجھے نہیں پتا پروفیزر کونکر اس جملے پہ یاسن کو تا دے گا یہ باہر نکل کے چلا جائے گا اللہ کہتے ہیں مجلس کے باہر گھر کے باہر پچھتن کے نام لے کے ہو حاملی سے فرمے لے جانا یہ سیدہ کا کھر ہے یہ قومنوں کا کھر ہے یہ شینہ کا کھر ہے اور جس گھر کے باہر پچھتن کے نام ہو تو اس میں آنا پسانہ نکل دا جس میں یہ بیٹھے ہوتے جسے گھرے ہیں نا لکھیاونےamięیں جتے ہیں پانچ نام لے بیٹھے ہوتے ہیں پہ پستے کیلان جان رہے ہیں گنwol کھائی تھی عقد اللہ نے جنت سے نکال دیا تو صرف ج Spanish اللہ جاں آپ کھا لے اللہ جتے ہیں شر Log جسے جگرے ہیں باہی جو ایک دانہ کھالے جنہ سے اتر جاتا ہے آدم تو نکالا نہیں انڈیچ آئینٹل عرض خلیفہ ہم نے بنایا ہی آدم کو عرض کے لیے ہے جملہ نفیس ہے جملہ پاری کہہ پتہ نہیں کون کو دعا دے گا ورنہ کوئی تو بند سردی کو محسوس کر رہے ہیں عرض کہتے ہیں سمیر کو جس کی کوئی عرض نہ ہو ہم اسے کل عرض کا مولا نہیں بانتے ہیں جس کی اپنی کوئی عرض کا مولا نہیں ہے وہ ہمارا مولا نہیں ہم سے مولا مانتے ہیں جو سراغ سے سرائیہ تک جو سراغ سے سرائیہ تک جو اس جہاں میں بھی جائے تم مولا ہو اس جہاں میں بھی جائے تم مولا ہو جہاں ہے ہمارے لیے ان کے لیے جہاں نہیں وہ جہاں پہ آ جائے وہاں پہ جہاں آ جاتا ہے جنت ہے ہمارے لیے حسید نے بتایا ہے زمانے والا جسے جنت کے لیے یہ سارے کام کرتے ہو یہ میرا جون بھی دے سکتے ہیں کہتا آپ کا نام ہے عمالیہ سفرین سید محمد ماندی ما زندرانی گل کی میں اگتال بھی رہا ہوں میں عالم نہیں میں ذاکرِ بوشے ہوں آلکھ صرف شودہ ہے کائنات میں کوئی بندہ عالم نہیں کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے واللہ فرجا کرنے بطول میں ان کے ہاتھ ملا تعلیم بوشے ہے تمہیں تمہاری ماں و پشکوں سے جاہل پیدا کیا جیڑا اے تھے آگلہ پہلا وہ ہو رہے جناب تو کون کا مالک پڑھ کے آوے ہو رہے جناب جو نے کہا واللہ فرجا کرنے بھی امام حسین کی صحافہ کا تذکرہ کرنا ہے پورا شوارت امام حسین نے کی قطر صحافہ سے گل ختم نہیں دی آپ سلامت رہے ساکھی حسین جس نے نامر کا سلامت تک قیامت رہے ملا کی قریمی میں رہے سائے میں رہے کیونکہ حسین سفی اس کا ہی ساکھی ہے جسے پتہ ہو کے ساکھی حسین ہے ورنبن نے منگر لانے تو مانگے دی رہے اندرین ورنبن نے منگر لانے تو نہیں مانگے دی سلامت رہے جناب جون بن ہوئی حضرت عبداللہ ابن عباس عباس جناب عبدالمطلب نے دیر سو زنار میں خریدے تھے عیسائی تھے دو عیسائی نبی کے پاس آئے ایک کا نام تھا جناب سلمان فارسی اور نبی نے اتنی محبت سے اسے سلمان محمد ہی کر دیا کہ زمانہ فارسی نہیں محمد ہی کہتا اور حسین کی قریمی اس سے بھی بڑی ہے میں یہ بھی کہتا نبی سے بڑھا دیا مگر حسین نے اپنے قرم کی اتہا نہیں اتدہا دکھائی ہے اگر وہ وہاں پہ جائے تو رضی اللہ ہوتے ہیں میرے پاس آئے تو نہیں سلام ہوتے ہیں جناب جان دس محرم امام حسین مالشاہ فرماتے ہیں جان شیوزا تنی باہر یہ خط لے جا رہے ہیں سعید ابن عبدالباہ کو کوفہ میں دے گیا سعید ابن عبدالباہ کو کوفہ میں دے گیا خطیں سعید نہیں بڑھا جیسے جناب جان میری باہر روتی ہوئی ہے کیوں سے کابتے ہوئے ہاتھوں سے خط کو پکڑ کے کہتے ہیں مولا نئی شہیدوں میں رکھنا کو نہ رکھ بھیج تو نہ امام حسین مالشاہ فرماتے ہیں چون کیا سوچ رہا کیونکہ حسین اسے نہیں کہتے جو اس بولنے کی بات بتائے حسین ہونی کو ہونی سے پہلے جانتا کبھی مقدر کی کتابوں میں دیکھو تو امام حسین نے اپنے کاتل سے کہتا واپس پڑھ جا تیرا نام میرے کاتلوں میں نہیں ہے جو آخری حالت ظاہرن میں بھی قرآن ہوں سے حسین کہتے ہیں جیسے جانتا مولا میرا رنگ کالا ہے اس لیے میرا رنگ کالا ہے اس لیے میرا رنگ کالا ہے اس لیے اور ہم اے لکشنیوں کو تو کالے رنگ سے محبت ہی بڑی ہے ہمیں کالے رنگ سے پیار ہی بڑا ہے جہاں بھی ہم کالے رنگ کو دیکھتے ہیں چار سطرے پروفیسر تیرے مسکرانے پہ کہہ رہا ہوں دار سکی حسین بھی دے رہے ہیں جب بزروں کی دادہ دے رہے ہیں تو بچوں کو پڑھنے میں فقر ہوتا ہے علی لباس پشر میں رہے تو اچھا ہے علی یکی گمہ کے سفر لکاوے میں علی آیا گمہ کے کعبہ کالا ہے یہ پردہ بھی کالا ہے اب کسی کو کیا بتا ہے اس نیبل کے نیچے اس کپڑے کے نیچے کونسی لکڑی کتکٹ بنا ہے لنے گمبر بنا ہے لوہے دہ کے لکڑی پا ہے یکی گمہ کے سفر میں رہے تو اچھا ہے علی لباس پشر میں رہے تو اچھا ہے اسی لیے تعالیٰ روحہ کے کعبہ پر یہ گھر کی بات ہے گھر میں رہے تو اچھا ہے تعالیٰ نے ہر کسی لو حضب نہیں ہندہ چوپیس میں رجب کو جعفریہ میں یہ آپ سے داد لیتی ہے کیونکہ جنہیں تجھے ذات کرو جنہیں بلکہ ساٹھے بلکہ بندلتا دیں تمہیں تجھے اٹھتے فاکر ملکہ سوش کرنے اپنے آپ بڑیٹا ساکتے ہیں چوپیس کو یا سر آبان سلی جعفریہ میں جملہ پڑا جملہ سن لیجیز ہے کیونکہ میں عقیدے پر پڑھنے کا آتی عقیدہ ہی ہے ہمارے پاس اور کچھ نہیں جملہ کیا ہے بندے کہتے ہیں بندے کہ جیسے بھائی رکف کی نیاز نہیں کھاتے ہیں اب تشتیاروں میں فیسے مکفے رجانے کیا 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 چیزیں آگئی ہیں پروفیسر چاپ داد ہمینے جگر میں ہاتھ ڈال کے لیتی ہے آگر یہاں سن پڑے گا تو جو بنا دیل میں نہ اوٹرے تو پھر پڑھنے کا بیدا ہے میں نے چوتہ کی چوتھوں پہ شنکلہ کرتا کر کے حیرات لی ہے جیسے ہیلر کہتے ہیں ہمارے کے بھائی رکف کی نیاز نہیں کھانی نہیں کھانی گیرہ بچہ ہے یہ کسی کو تھے والا ساتھ سے میں نے ان کو چواب دیا ہے میرا چواب بسند ہے تو چونہ کے تحلیم پہ ہاں کا کس کو بناتے ہیں چملا کیا ہے ہم نے آج نہیں کھاتے یہ کونڈے کرتے ہیں ہم نے آج نہیں کھاتے یہ کسی کی مرگ بناتے ہیں ہم نے آج نہیں کھاتے یہ بیتر ہے ہم نے کھاتے میں امسے کہتا ہوں دودھ بھی پھرا ساتھ دونی پھینسوں کا پیتا ہے چاول بھی تو نکھیں کھاتا ہے علمہ پوری بھی بڑی کھاتا ہے لیکن اکلمات تو بھی بڑا ہے اکلمات اب بھی بڑے ہیں ہم نے اس لیے علمہ پوری کے ساتھ کھین بناتے ہیں کیونکہ کھین کو دیکھو حد نہیں ہوتی کھین بچ بڑا لے ہیں جیڑے کتھر لے نہیں تھا شامس باتا رہا کے جانے میں کچھ نہیں لے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے جو ساٹھے بادشاہواں دیگا لے تو نال کوئی جناب جو ہم صاحب کریں بہتا ہے مجھے لوگ کھانی سے کون سے سلامت رہی ہے مگر میرے بہت طرف جیسے ہی تلاجہ نیتا جیسے ہی تلاجہ نیتا سرطان میرے مانکہ اللہ حسنی بھیج رہے ہیں امالیہ صفیح سید محمد ماندیمہ سندرانے کی لکھئے ہیں سرطان میرے مانکہ اللہ حسنی بھیج رہے ہیں کیا میں نبی کا کلمہ نہیں پڑتا تیرے نانا تھا اس لیے بھیج رہے ہیں کیا میرے پسیدے سے بدبو آتی امام حسین کے چملے نہ ہو چودہ خیرات نہ تائمہ نے جسون کے سمجھ کے جان کے پہچا نہ بولے وہ جانے اور نہیں جانے جیسے نام نے فرما چون شا تو آ جائے گا اور دیکھ میں اس لیے نہیں پھیج رہا تیرا لینڈ کالا ہے میں اس لیے نہیں پھیج رہا تیرا لینڈ کالا ہے کربلا میں تو سب سے حسین ہوگا چہادت نبار جہاں پہ حبیب ابن مطاہر مجھے موان سجا زہر اپڑے قیل علیہ قبر علیہ سے گربلا محمدداز ہم اتفاس کو لوگ اللہ سلام کریں گے سلام کریں گے وہی پہ جان لوگ تجھے بھی آئے سلام جہے گے اس لیے بھیج رہا تیرا لینڈ کالا ہے اس لیے بھیج رہا ہوں کہ تُو نے کل میرے ساتھ چہید ہونا شکر مولا شاہر تیرے پسینے سے بدرو آتی ہے حسین کو ماننے کے لیے کلمہ جو تنی نہیں مانی شرافت تلیم ہونا ضرور ہوئے نبی کا فرمان ہے اسے امین مت کہو جو علی کو نہ مانے اسے غیرت مت مت کہو جو حسین کو نہ مانے لیکن حسین غیرت ملکوں کا مولا ہے حسین غیرت ملکوں کا بھی رہے ورنہ یزید نے بھی دیا کیسے نہ کیے کیا نہ کنن کٹ دیتا خوبی سے دکا ہو جاتا ہے سلائے کے ملکہ میں عنامہ ابن حجر رقی اسکلانی کی صفحہ نبی 135 میں پڑھو شرکی سے کہا تھا ممبر پا کے منع نہیں لے سلامت ہے جیسے جو 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 سکھا خوبی سے دیرا رنگا ہمارے جو میری طرف دیکھا خدا کاکری جو اللہ ہے حسین نے فرمان جو 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 کربلا نے حسین کے خیمے کو یوں پکڑتا گیا جو جو حسین کے خیمے کو پکڑتا گیا انہاں یلید اللہ لیچو دہوا انہاں مرساں کے مالک نے اسے اپنے جیسا بنا دیا اور تُو نے میرے نانا کا قلبہ نہیں پڑا تو کیا ہوا تُو نے مجھے حسین کا مانا کربا جانے لانا جانے کربا جانے لانا جانے کربا جانے لانا جانے روز بیشت کربلے میں سوال نہیں ہوتا نبی کا فرمان ہے آلہ حسین کو ممتی حسین حسین میں حسین جو حسین کے رشتہ دار ہیں اپنے جانے لانا بچے کے نارے میں بڑھنا نہیں تھا باہر ایک نقی سنگا جو جو حسین کے قوم سے ہے وہ سردار ہے جو جو حسین کے قوم سے ہے سید وہ سردار ہے جو حسین کے قوم سے ہے وہ ازادار ہے اور جو جو حسین سے دور ہے وہ بیزار ہے یا امازار ہے کیونکہ حسین کا ماتل بھی ہر بدنے کو چین نہیں لینے دیتا لوگ کہتے ہیں یہ ہر دوسرے میں مجھل سے لکھ لیتے ہیں آخری جمعہ ہے جو جمعہ ہے اگر حسین کے ماتل نے کچھ نہیں رکھا تو پھر یہ دیت کے بچوں میں کھر گھنی کیوں ہے جتنے مرسی کھر گھائیں پڑی یہ عزت والا دربار ہے عزت والا جانا ہے حسین نے وہ دینہ چھوڑانی امت میں چھڑوایا ہے ہائے ضرور کرنا ہم بھی اپنے پائیں پیٹھیں دلیں جو صفیح حدیش چھچنیاں داری کا لے پیٹھتی ہونا خدا بھی قصر میں بچپن چپڑے بھدر کا دوسر ہے پشام دیتا ہے وہ پرندہ بھی قصروں نہیں دے یہ عزت والا دیکھتے ہیں وہ میرے گھر سے بھی دانتے ہیں صبح و دن چرے گارے کے لئے اللہ جانے کس طرح حسین کے مدینہ چھوڑا حسین کے مدینہ چھوڑا کے چھوڑایا ہے اسی کتاب آبادی ایسا پیٹھ میں لے پر دوسر ستامن محمد لے کے چلا دے میں نے صرف حسین کا گھر سے چلنا پڑنا باقی پورا مسائف شکل نہیں پڑے گی جب امام حسین اور حسین رسول پہ قرآن قرآن کی تلاوت کر رہا تھا یہ ولید کا سبائی آگے کہتا ہے کہ تجھے ولید نے دربار میں بولایا حسین نے نانے کی طلبت کی طرف دیکھا بس تیرے حسین کا آخری سلام شکلیں پہ نبی کی قبر سے طلبت سے آواز آئی ہوگی حسین کیوں ترب کے رسول کے نواز سے نے کہا حسین کا آخری سلام اب تیری امت نے حسین کے رہنے کیلئے مدینہ تہنگ کر دیا حسین قبر رسول پہ بیٹھا روتا رہا جب تاڑی آنسوں سے تر ہوگی نہ تو گھر آیا جیسے ہی گھر آیا حسین ازہرہ بھائی کے استقبال کرنے کیلئے بڑھی تو بی بی نے کہا حسین آج تیرے انتاز نرالے آج سے کہلے تو گھر میں آیا تو تیری دستار سر کی اوپر ہوتی تھی گلے میں نہیں ہوتی تھی روکے حسین نے کہا سامی ازہرہ مدینہ چھوڑ رہے گی دربار میں جانا ہے دربار کا نام آیا بی بی تڑک کٹھی رو کے کہتی ہے حسین میں نے تجھے دربار میں جانا دینا بڑے ذاکریں انہوں نے اکرام پڑھتے ہیں حسین کا جیسے ہی بی بی نے ہوا میں ہاتھ ڈالا بی بی کہتی ہے پہلے سامن دے کے جاؤ میں نے چھوڑ دربار میں جانے دینا یہ بات فضل کی ماں کے کالوں پر پڑی اڑاں کا بی بی تڑک کہتی ہے خاک پہ بیٹھ کے اب پاسکو اپنے بیٹھے کو پیان کر رہا ہے امتینوں جڑ رہا ہے اور ثانی ازہرہ حسین سے جواب آگ رہی ہے جیسے ہی اب پاس نے سنا دو میں ہاتھ قطب پر رکھتے کہتا بی بی چھوڑ تھے اب پاس نے حسین کا جاؤں گر ہے دربار کے بی بی کہتی ہے اب پاس اور جیسا میرا حسین جا رہا ہے اور پیسے لے گیا لہا اور جب حسین دربار میں گیا اٹھارہ سیدہ حسین کے ساتھ تھے حسین نے قدر رکھا انکر آباد پرند ہوئے اب پاس اندر گیا جیسے ہی دلوان بکا لی حسین نے کہا نہیں لڑنا اب پاس نہیں لڑنا اب پاس اس وقت میں چینل ہوا موتا کیوں اس کتے کی چڑھت کیا کہ تیرے سانگو نے اسی آباس میں بولے حسین نے کہا اب پاس نہیں لڑنا اب پاس واپس آئے حسین واپس آئے جیسے واپس آئے میں نہیں پڑھتا دربارہ میں کیا ہوا بس آپ سے سن لو اور ایک چون ملاقل کہ لہور کی بانتا ہے اب پاس کی بانتا ہے جتنا چاہتے دے گا جب کہاں نہ اب پاس آباس گھر چاہتا ہے اب پاس اٹھارا سیدن کو لے کے حسین مولا کو لے کے جیسے گھر پہنچے دیں امام نے فرماد تیاری کو ہم نے مدینہ چھوڑنا ہے جب کہاں مدینہ چھوڑنا ہے دوستہ ستاول محمد آئے جیسے امام لوگ پڑھنا جالے کیسے سید ساتھ کے سوال ہو جیسے ماں پر چلے لگے نا ملکہ الہول کی ماں بی بی پاک روکیہ کی ماں اب پاس کی ماں جیسے اٹھارا چلے لگا ہاں نا روکے کہتی ہے اب پاس اور روکیہ واپس آؤ جیسے مولا حسین نے وہ چالیس کا تمہیں سے دیکھا ماں پھونا نہیں ہے ساری اضافہ سے کہا اب پاس کو واپس ہوئی ہے جب کہاں نا اب پاس کو واپس ہوئی ہے ملکہ الہول کو واپس ہوئی ہے ملکہ الہول کو واپس آئی ہے ماں پہ کبر رسول پہ ہاتھ رکھا کہاں ہے میرے سر پہ ہاتھ رکھو نبی کی درمت پہ ہاتھ رکھو اور تُو علی کی بیتن کو نہیں چھوڑے گی اور تُو حسین کے سامنے اب پاس روکے کہاں اب پاس روکے کہاں